شریف آنکھوں ساڑھے پالن والی مائے او پچھے غصہ لکفن مرحبا 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 میں تے سمجھیا اس ٹیم تھک پہو سو نہ تھکنا لی کاؤں تے نہ سو پھنا لی سمندار باکرہ دین بابا تو تو انوی تے زہر میں لیے فرمے میرے کل پتر دھیانے میں وطنتیوں جنگ رج کر لیے ان ناکھیں میرا وارس کوئی نائی طاقتِ امامت نال باکر پی انو تر پتہ چھوڑ کے شام دے جنگلہ چہنے لے درالے باکرہ دین میں پہنچیا قبرتِ مورا کے گلہ پہ کر دیئی باکرہ دین میں کان لائے تے ہلولے پہیا دیئی آلیا حالے کوئی نہیں آیا باکرہ دین دادی میرا سلام میں آگیا سلام سر چاہے علیک السلام لہجیوں تو واقفائی بینائی کمزور ہیں فرمائے دین باکرے جی دادی میں باکرہ فرمائے بسم اللہ نیڑیا بینائی کمزور ہیں میں تن قید ویکھے ایک ورہی میرے قریبہ میں داڑی وی خامہ کیوں جہی لتھیے جیڑے ماما دین جو لیا تم آتمی اولے درالے باکر قریبہ داڑی تلے حطرہ کے بہت سا دیکھا دی آلیا قبری چباہ را اکبر دین شکلان دین دائی آکے ویک وانگ اکبر دے سونی مرحبا مرحبا وانگ اکبر دے لہ پیز حط بن کے باکر دے پین چم کے سلام کر کے باکرہ دین جو میں دوپار داوے لوے سڑیاں دادیاں نانیاں بینائی کمزور ہوئے تے متھے تے حطرہ کے دھوپچ ویدیاں باکرہ دین میرے سلام دے بعد اینج متھے تے حطرہ کے کدی سجے وے دیئے کدی خبے باکرہ دین کیپے وے دے ہو شو کیا دی کلے آئے ہو کوئی نہیں آیا میرا پیر سجا فرمایا میں جو آگیاں دادی میرے باپے دی کوئی مجبوری ہے کوشش کیتی ہے امام نے آخری وے لے میں پیودے دکھ چھپا لوں میں جو آگیاں اسی سارے دے سارے محمدہ پیرناب کیا دیئے نام باکر گلا کوئی نہیں ہو جا تو دیئے میرا مانائی ہے تندوائیں تندہ سکیڑا دربارے جتھے ناؤ نو گھنٹے میں گوڑے نال نہیں کھلوتی ہے کیڑا بازارے جتھے اگے گے میں بٹے نہیں کھا دیکھے فرق پانداج میرے پیر دا پترائی دو منٹان دا میرے مان ود ویندے باکر موتے ماتم کر کیا دینے دادی گلے نہ دے باپے نو زہر مل گئی ہے زہر دا نام آئے پیرناب کیا دیئے اللہ دا نائی ایک دن زندگی مرہ با ایک دن زندگی دا میرا تم ودہا فرمایا کہ کرنا نے فرمایا جو نو زہر مل گئی ہے تھی میرا دلے میں شام چمدینہ منیا میں عوضی لاستوال کھول کیا کھان کھان کھول دادی شام چمدینہ ہر میں نے دادی ایک واری بے کھو انگلیاں بلند کی تیاں نہیں مدینہ سامنے آئے سجاد انہوں تڑپدیاں بے کہتے سجاد متھے تیترہ کیا دل میں راضیاں میری جاد راضی ہے رو کیا دے تیرا پیو پہ تڑپدائے ملک الموتنو آک میری روح لہے جائے جا تیرا بابا انتظاری چھے حتبان کے باقرہ دے نہیں دادی یہ تیرا عزاز ہے نبیان دے سامنے نہیں کھلو گا تیرے واسطے کھلو تے دادی میرے نانے دی شریعت دا حکمیں کوئی مرنالا پہ مرد ہوئے آخری ویلے ہو دے کھولوں کوئی وسیعت پوچھو میں وسیعت پوچھنا کوئی وسیعت فرمایا کوئی نہیں کوئی حسرت فرمایا مک گئیا حسرتا سجاد تسی سعیدہ میں بویاں تا ہی رجائے میں اب شنائی تے تسی میں مہا کے تیرے نانے میں دیا کھے زہرہ میں بہن آکھے گیڑی حسرت رہ گئے یہ دادی کوئی حکم ہوئے فرمایا حکم کوئی نہیں جے پوچھ رہی تے حکم نہ تے گیڑی منت باکر دے پیر نبکے پیادیے پنجمال لال ولایت دا تے جدہ پیوکوں غصال دے ماں ہن جے تھے جے تھے گھاس زنجیران دے اُتھے ہولے پانی یا تُس ہی تھاک پئے ہو یا میں سمجھا نہیں سنگیا رو رو کے پیادیے ہن جے تھے جے تھے گھاس زنجیران دے اُتھے ہولے پانی ہرنی تے رو رو کے پیادیے باؤں کانڈ زخمیے تیرے باپے دی ہاتھ نال ارام مندلہ میں چودہ سو میر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ ایو آخری گل کی تیس فجزہ درو پرواز کر گیا ہوران جنت آئیان سیدان دے اصلی وطنی چون نوکرانیاں غصالو کفن دے سمان اُتھو آیا جی تھو پنٹن پاک دام بھائی کیونکہ حسین دی مو بولی مائی غصالو یا کفنو یا جنازہ تیارے جنگل بھی ابانے کلی قبرِ آلیہ سین دیتے ہکو جنازے باکر کھلو تے قدی سجے ویدے قدی کھبے چار پتر فیزہ دے فوجہ نال لے کے کسے دس پائیے فلان جنگلی توڑی ماہ ہے وڈا وڈا پتر پہاڑ دی چوٹی تیترے دہود یا ین بلا کے دے لیا نیریا یادی جدن امہ میمونہ حب شمدینے گئی آئی کتاری سن کھلوا کے آگی جہدے وڈے امیروں جو غریبان دے جنازے نہ چھلے آدھے میں نہیں آدھے آدھے اوہ ایک یار جنگل اچھ گربہ دی انتہا ہے کلہ غریبے جنازہ چوان میں نالا بھی کوئی نہیں دفنہ میں نالا بھی کوئی نہیں چلو دی مدد کریے امہ راضی ہو سی لہ دنالیا انہیں تے نہیں پتہ ساڑی ماہیں قریبہ کے دن با سلام باکرہ دن میرا بھی سلام کون ہے سیدہ دے غریبا میت کس دے ہی فرمایا میری ماہیں کھلو تا کیوں ہیں فرمایا غربتیں جنازہ پڑھانا لہ کوئی نہیں تُسی چار بندے رلو تے میں مہاں دا جنازہ پڑھا وہاں کتاراں بج گئی ہیں شام دے جنگلائیں باکر کھلو گئے پڑھا جنازہ باکر نہیں پڑھیں دے قدیس جی کھبے وین دن میرے وطنہ لیا امام نو جاستان دی ضرورت نہیں ہوں دی جڑیسی زاکر گوندل جی اجازت پڑھنے ہوں دا مقصد اجازت نہیں پترہ نو سمجھانا ہی پانچ منٹ گزرے ایک بندہ بول کے دا جنگل ات کس ہونے پڑھا جنازہ میں نے ممبر دی کا سمیں باکر پچھا موکر کیا دیں دا اوود اگلی سا پھچا میں تیری مادہ جنازہ پڑھا مادہ نام آیا باج پہ فیضہ دے پترہ کے کفندہ کپڑھا ہٹایا میں موتے ماتم کر کیا دیں امام اکھا کھول پترہ آگئے نہیں حل گئی فیضہ بھی میت رو کیا دی اجاز جائے ادنا وہ آجدن زینب دا برکہ لکھا ادنا وہ آجدن ماسومانو تمہچا مرحبا مرحبا میرے عمدے کربلہ عمدے پڑھی گیا جنازہ چارے پتر فیضہ دے باکرد قدم اچھ بیگے دوسری بادشاہ آلاللہ تسی رادہ تلہو توڑیاں اپنیاں رضاواتے راز توڑیاں کبران آل کبرانہ ملیو تسی سیدو توڑیاں اپنے راز اسی دنیا داراں سڑی ماہ اسی دنیا نکے موں میں کھانے بندے تانہ مار کے اکسن جنگلن چماؤے کے کلی چھاٹائیں بادشاہ جے اجازت دیو سمادہ میت وطن تھے لے جائے تیڑا بندہ حالے تو اپنی رنہ پتہ نہیں با کردہ بابا ہاں کردہ ینا من مردی گسمیں نال علی کبر اچھ زلزل آیا فرمایا با کرنا نہ کریں شالہ کی سیدہ کوئی ہوئے ہو جنہ مامان دے پتروں بینے انا دیاں مجدہ وطنہ تے والدیاں قسمت میری یارہ محرم دی میری نسل مک میں صدقی ہواں میں صدقی ہواں اے تے پتران لیے اجازت دے باکر باکرہ دن چالو جنازہ اٹھ گیا جنازہ فضا دا فضا دے پتران چالے آ نو میل دمشق تمہار آ لیا دی کبر جتھو جنازہ چاہنے لے حبس جانانے لیکن اجوی مزار غریبان لے قبرستان دمشقی چے میں خود وے کے آیا قرآن دی کسم پتران دا دی اللہ ہی وطن تے لے جائیے رستائی ہو آئی جڑا غریبان لے قبرستان کلوں گزردائی اتھے پہنچنے فضا دا میت پتران دے مونڈیاں تو بغیر سہارے دے فضا آج بلند ہو گیا اس سے قبرستان دا تواف کرن لپ داؤد حق المار کیا دا مولا باکر جلدی کوئی راز سن سمجھ نہیں پیان دی انگ لگ دے ساڑی امان دا کوئی رشتہ دار اس قبرستانی چے کہ ڈٹھانے آدھے ڈٹھانے جدر اصیلے کے ٹریاں لگ دے ساڑی مادہ کوئی رشتہ دار باکر دی آواز آئیے کہ ڈٹھانے آدھے سی ڈٹھانے نہیں کی جائی قبر پھٹیے دو رسیاں لے ہاتھ باہر نکلے چار سالی بچیے جدا میلہ چولے جدا ہتھانچ رسیاں نے قبری چروروں کے پیادیے ہار منزلتے ساڑے نال رہیے کہ آج ٹھیک گئیے وقتا نہ تیاریں اے شام دی نگری ماتم حسین ماتم حسین یا 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 حسین